بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آتیف بیلال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سمارٹ فارمینگ سمارٹ فارمینگ میں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی معلومات کے ساتھ آپ لوگوں کی حاضرے خدمت ہوا ہوں آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ دراصل یہ ہے کہ گبن بکرین کی نشانیاں پریکٹیکلی میں آپ کو بتاؤں گا ایک بار میں پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں جس میں میں نے ویسے ہی زبانی آپ کو بتایا تھا کہ گبن بکرین کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں آج میں پریکٹیکلی آپ کو دو گبن بکرین دکھاؤں گا ان میں بتاؤں گا جو بکری تقریبا چار ماہ سے اوپر ہے گبن بکری اس کی نشانیاں اور جو تقریبا ابھی ڈائی کمان کی ہے اس میں فرق دونوں بکریوں کی نشانیاں آپ کو اس لیے بتاؤں گا کافی جو نیشکین ہیں نا انہیں اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ بکری گبن ہو گئی ہے یا نہیں بہت ساری ایسی صورتیں ہیں جس میں نہ وہ پریشان رہتے ہیں اکثر مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ آتے بھائی بکری گبن ہو گئی ہے یا نہیں تو آج میں آپ کو پریکٹیکلی دو بکریوں دکھاؤں گا دونوں میں نشانیاں دکھاؤں گا پھر آپ کو میرے خیال میں کوئی شک تو نہیں رہا جائے گی اگر کسی بندے کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو وہ کمیٹ سیکشن میں اپنا سوال کر سکتا ہے انشاءاللہ میں اسے رپلائے ضرور کروں گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جلدی سے جائیں اور چینل کو سسکرائب کریں سسکرائب کے بعد ساتھ جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ تک پہنچتے رہیں آج میں آپ کو دو بکرییں چیک کرواؤں گا پہلے میں آپ کو وہ بکری چیک کرواؤں گا جو تقریباً ڈائیک ماہ کی گبن ہے اس میں جو نشانیاں ہیں وہ کیا ہے اور جو تقریباً چار ماہ کے لاغ باغ گیا بکری اس کی کیا نشانیاں ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنا تو آئیں بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف جی تو اس وقت میں آپ کو سکرین پر ایک بکری دخواہ رہا ہوں یہ تقریباً ڈائی ماہ کی گبن ہے تو پہلے میں آپ کو اس کی نشانیاں بتا دوں سب سے پہلی اور مین نشانی جو ہے نا بکری نے بلکل دودھ خوشک کیا دودھ کے ساتھ ساتھ اپنا ہوانہ بھی خوشک کر گی بلکل چھوٹا سا ہوانہ ہے ملکل کوئی ستھان یہ بھی ہو اور بھی زیادہ مطلب ہوانہ خوشک کر جائے گی تو اگلی نشانی جو آ جاتی ہے وہ بکری کا پیٹ بھی بڑھنا شروع ہو گیا وہ آپ پیٹ سے اندازہ لگا سکتے ہیں ابھی ڈائی ماہ کی بکری اور پیٹ اس نے کافی بڑھا لیا تیسری مین اور نشانی یہ جو پشاو والی جگہ ہے نا تو یہ پہلے عام ہوتی ہے مطلب یہ اتنی زیادہ اب پہلے بکری کی جو ہوتی ہے نا وہ پریگننٹ نہ ہو تو وہ بلکل یہ پشاو والی جگہ چھوٹی سی ہوتی ہے اور جب بکری کراس ہو جائے گبن کنفرم گبن ہو جائے یہ جگہ آستہ آستہ کھلنا شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد اگلی چیز آ جاتی ہے یہ دیکھیں یہ ہوانہ تو میں آپ کو پہلے بھی دکھا سکتا ہوں چھوٹی اور مین پوائنٹ اس کا پیٹ یہ تینوں نشانی اگر بکری میں ہونا اس نے پیٹ بڑھانا ہے پیٹ اس نے بڑھایا ہو نیچے کی طرف یہ نہیں کہ اوپر کو پیٹ نکالا ہوتا ہے صرف نیچے کی طرف نا یہ دیکھیں نیچے بھی محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی بچے ہیں مطلب یہ ایک نشانی ہوگی اب آپ کو دکھاتا ہوں جو چار ماہ کی بکری کنفرم گبن ہوتی ہے نا اس کی نشانیاں کچھ زیادہ ہی واضح ہو جاتی ہے یہ ہے تقریباً چار ماہ کی کنفرم گبن بکری اس کی جو نشانیاں پیٹ پوٹ وہ ہی سیم لیکن اس نے ہوانہ بنانا شروع کر دیا ہوانہ بنانے کے ساتھ ساتھ دیکھیں ہوانہ بڑھا کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ تھنوں میں دودھ بھی ڈالنا شروع کر دیا یہ تقریباً ابھی لگ بگ ایک ماہ لے جائے گی بکری لیکن اس نے ہوانہ بھی اپنا بنانا شروع کر دیا تقریباً ایک ماہ یہ ہوانہ بھی بناتی رہے گی وہ نیچے تھنوں کو بھی اگری مین نشانی وہی جو پشاہ والی جگہ ہے وہ تھوڑی سی پیچھے کو آ جائے گی مینگنوں والی جگہ ہے وہ آگے کو چلی جائے گی یہ بھی کنفرم گبن بکری کے نشانی ہے باقی سیم جو بلکل ڈلیو جی کے قریب ہوتی یہ دو نشانیاں ہوتی ہیں یہ تھی ہماری تقریباً چار ماہ کے جس نے ہوانہ بغیرہ بنا لیا ہے پیٹ وغیرہ ہر ایک شاہ یہ دو نشانیاں تھی لیکن میں اب آپ کو تقریباً ایک اور بکری دکھاتا ہوں یہ پاتھے دیکھیں یہ بھی تقریباً چار ماہ کے لگ بگ ہے اس میں بھی سیم تقریباً بکری جب چار ماہ کے قریب ہوتی ہے وہ اپنا ہوانہ بنانا سٹارٹ کر لیتی ہے اس نے ہوانہ اپنا بنانا شروع کر دیا ہے اور اس بکری نے خوشک کرنا ہے بکری دائی ماہ دو ماہ بعد ہوانہ اپنا بلکل ختم کر جاتی ہے اور چار ماہ کی بکری بنانا شروع کر دیتی ہے جب چار ماہ کی کنفرم گبن ہو پھر آستہ آستہ کچھ بکریوں کی نسل میں ہوتا ہے وہ دودھ ایک ایک ماہ پہلے بھی اتار لیتی کچھ بس رات کو اتارتی ہے صبح کو گلیور کر دیتی ہے یہ ان کی نسل پر ڈپینڈ کرتا ہے اس طرح نہ یہ تقریباً نشانیاں دیکھ کے وہ ڈائی ماہ کی بکری کی نشانیاں دیکھ کے تو آپ کو کافی زیادہ سمجھ آگئی ہوگی کہ بکری کی کنفرم کس طرح چیک کرنا ہے گبن ہے واقعی کچھ لوگ وہ مختلف طریقہ کر رہے ہیں کہ پشاب ٹیسٹ وغیرہ ان چیزوں کا بلکل بھی مجھے علم نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ فلان طریقے سے چیک کر لیں آپ کو نظر آ جائے گا یہ پشاب ٹیسٹ کرتے ہیں پشاب کو برطن میں ڈال کے اوپر آئے وغیرہ وہ چیزوں پر نہ مجھے کوئی یقین ہے نہ ہی میرا کوئی مطلب اس چیز کے بارے میں ایکسپیرینس ہے میں تو یہی طریقہ ہے اسی طریقے سے ہر بندہ اندازہ لگا سکتا ہے میں الحمدللہ جتنی بھی بکریوں ہیں سب کا اسی چیز سے اندازہ لگاتا ہوں کہ یہ گبن ہے یا نہیں بعض بکریوں ایسی ہوتی ہیں وہ دیکھنے کو کافی موٹی ہوتی ہیں لیکن ان کا پتا نہیں چلتا کہ وہ گبن ہے یا نہیں یہ بکری ہے اس کی میں چھوٹی سی مثال دیتا یہ نا کراس نہیں ہوئی تھی پتا نہیں چل رہا تھا یہ گبن ہے کہ نہیں پھر بعد میں جب کراس ہوئی آپ اس کا بھی پتا لگنا شروع ہو گیا یہ دیکھیں اس بکری نے بھی ہوا نہ بنانا شروع کر دیا ہے اور باقی وہ پشاہ والی جگہ سیم وہی نشانیاں اس طرح کی نشانیاں جب بکری دینا ہے شروع کر دینا پھر سمجھ لیں کہ بکری کنفرم گبن ہو گئی ہے تو ایک بار میں آپ کو ایک پاٹھے یا نارمل بکری کی دکھا دیتا ہوں وہ پشاہ والی جگہ کس طرح کی ہوتی ہے جو کراس نہیں ہوتی وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں جی تو یہ بکری ہے نا پاٹھ ہے اس کی پشاہ والی جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ابھی پتہ بھی نہیں یہ کراس بھی نہیں ہوئی یہ نشانیاں ہوتی ہیں گبن اور دوسری بکریوں کی تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اگر ویڈیو پسندہ ہی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور مزید اچھے اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سمارٹ فارمنگ کو سسکرائب کر لیں تو انشاءاللہ جلدی آپ کی خدمت میں ڈیلی بیسک پر بھی ویڈیو لے کر حاضر ہوتے رہیں گے باقی واتس اپ نمبر نوٹ کر لیں 0303-89311 0303-5889311 یہ ہمارا واتس اپ نمبر ہے واتس اپ پر جب بھی چاہے میسی کر سکتے ہیں تو یہ کافی زیادہ دوستے کال نمبر مانگتے ہیں تو آپ واتس اپ پر میسی کریں انشاءاللہ آپ کو واتس اپ پر رپلائے ملے گا ہے جو بندہ واتس اپ کی سہولت نہیں رکھتا وہ کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ رابطہ کریں انشاءاللہ جتنی جلدی ہم کمنٹ سیکشن کے کوئیسچن پک کر کے ویڈیو بناتے ہیں وہ واتس اپ پر شاید لیٹ ہو جائے لیکن کمنٹ پر کوئی بھی دوست ہم سے سوال کرتا ہے ہم فور ہی اس چیز پر ویڈیو بناتے ہیں باقی فارم کی اپ ڈیٹ ڈیلی بیسک پر جیسے بھی دے رہے ہیں وہ آپ کو دیرتا جام ویڈیو کلاسٹ میں جی تو دوپ نکلی ہوئی ہے تقریباً صبح دس بجے کا ٹائم ہے اور فارم کی صفائی کا کام جو ہے نا وہ شروع ہے یہ ہم تقریباً ایک دن چھوڑ کے ایک دن صفائی کرنی ہوتی ہے باڑے وغیرہ کی یہ جو اندر اس سے مینگنے وغیرہ ہیں یہ اسٹرالی میں ڈال کے باہر پھینکی جائیں گی اسی طرح پوڑے باڑے کی صفائی کی جائے گی آج یہ تقریباً دوسرے تیسرے دن صفائی جو ہے نا وہ لازمی کرتے ہیں تاکہ بکریوں کے نیچے سے جو جگہ ہے وہ گلی نہ ہو سکے یہ کہ ابھی بارشوں کے بعد فرش بھی بلکل خوشک ہو گیا ہے دوپ بھی کافی زیادہ نکل آئی ہے باقی ایک مین اپ ڈیٹ دیتا جاؤں وہ سامنے ٹرالی پہ ٹریکٹر ٹرالی ہے اس پہ سرکی اور ٹیئر آگے ہیں وہ ٹیئر بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ جلدی اب شیڈ کا کام بھی شروع ہو جائے گئے جب سامنے شیڈ بننا ہے تو باقی آپ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ ملتے ہیں کسی نیکس ٹوڈیو میں تب تک کے لیے آتے بلال کو دیجئے اجازت